اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف سورہ نمبر سات کی آیت نمبر ایک سو تین سے ہمیں شروع کرنا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعَدِهِمْ مُوسَى بِعَایَاتِنَا پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانچ اپنے ان رسولوں کی داستانیں بیان کی کہ جو قرآن میں بہت بیان ہوئی ہیں اور چھٹی داستان ان میں شامل ہوتی ہے حضرت موسیٰ کی وہ پانچ ہیں نوح، غود، صالح، شعیب، لوت بلکہ لوت شعیب یہ ترتیب ہے علیہ السلام نوح، حود، صالح، لوت اور شعیب علیہ السلام اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان پانچ عظیم جلیل القدر پیغمبروں کی داستان کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے درمیان میں وہ اصول بیان کیا اپنی وہ سنت بیان کی کہ جو اللہ تعالیٰ پیش نظر رکھتے ہیں ہر اس قوم کے معاملے میں کہ جن کی طرف وہ اپنا کوئی رسول بیشتے ہیں کہ ان کو رسولوں کی دعوت کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے گزارتے ہیں کہ جن حالات سے گزرنے کے بعد کسی حق پسند انسان کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے پیغام کو ٹھکرائے وہ بات ہم پشتی مرتبہ پڑ چکے اب اس کو واضح کرنے کے بعد چھٹی سٹوری چھٹی داستان اب بیان ہو رہی ہے ثُمَّ بَعْفْنَا مِن بَعْدِهِمْ پھر ہم نے ان قوموں کے بعد بھیجا موسیٰ موسیٰ کو بی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الٰ فرعون و ملائحی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیوں کے ساتھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد پیغمبر کی اپنی شخصیت پیغمبر کی وہ دعوت کہ جو اپنے انداز میں بھی اور اپنے کنٹنٹس میں بھی اس میں جو کچھ بیان ہوا اس میں بھی اتنی واضح اتنی اپیلنگ اتنی دلنشی ہوتی کہ کسی سچے انسان کے لیے اس کو ٹھکرانا ممکن نہ ہوتا وہ ہر حق جاننے والے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ان میں موجزات بھی ہوتے وہ جب موجزہ آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا رول ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح سے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اللہ نے ان کو بھیجا فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس یہ فیرون اصل میں ان کے اس زمانے کے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا یعنی وہ چاہے ریمیسس ڈو ہو جو اس سے پہلے تھا چاہے مرنیپٹا ہو جو یہ تھا ان سب کا جو ایک کومن جو ایک نام ٹائٹل تھا وہ فیرون تھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے تھا کہ اس زمانے میں سورج دیوتا کی پوجہ ہوتی تھی اور یہ جو بادشاہ تھے یہ اس کے آپ سمجھئے ریپریزنٹیوز بیٹے مانے جاتے تو وہ جو سورج دیوتا تھا اس کے لیے لفظ جو تھا وہ را تھا رے عین یہ فیرون پھر اس کے نمائندے دنیا میں اس کی اولاد دنیا میں مانے جاتے تو اللہ نے ظاہر ہے کہ اس بڑے شرک کے جو ایک مظاہرہ ہو رہا تھا اس کے ماحول میں اور اسی میں بنی اسرائیل بھی موجود تھے اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو بھیجا جانتے ہیں ہم کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حارون علیہ السلام بھی تھے لیکن وہ ان کو اسسٹ کرنے کے لیے تھے وہ انہی کے فرمائش دعا کہنے پر اللہ نے ان کے ساتھ شامل کیے تھے لیکن جب بات اختصار کے ساتھ ہوگی تو حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا اور جب بھیجا تو فرمایا فَذَلَمُوا بِحَا تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کا انکار کر دیا آپ کہیں گے یہ آپ کا حاضر بول رہے ہیں تو یہ جو الفاظ ہے الفاظ تو صرف فَذَلَمُوا بِحَا لیکن ان الفاظ کے بیان میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ پوری بات اصل میں یہ تھی کہ فَذَلَمُوا انفُسَهُم وَكَفَرُوا بِحَا یہ بِحَا کا جو بے ہے یہ ظلموں کی پریپوزیشن نہیں ہے تو ظلموں کا ورب استعمال ہوا اور کفرو یا کذبو کی پریپوزیشن آگئی تو جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اصل میں پوری بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کا انکار کر دیا یعنی ان نشانیوں کا یہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہے بہت ہوتا ہے کہ الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن ان الفاظ کا بیان انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک بڑا مفہوم بڑے معنی ہیں کہ جو بیان ہو جاتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کا انکار کیا یہ قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو کہ جو بہت واضح ہوتا ہے یعنی جب وہ بیان کرتے ہیں بعد میں تو ماننے والے اس کو بگاڑ دیتے ہیں لیکن جس زمانے میں وہ خود اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ صرف وہی لوگ اس کو ماننے سے محروم رہ جاتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کر کے زیادتی کر کے برائی کر کے انسان کے دل پر انسان کے نفس پر دھبے پڑ جاتے ہیں تو انسان کا دل ٹیڑا ہو جاتا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے کہ وہ گنگے بہرے ہو گئے اندے ہو گئے اب وہ لوٹیں گے نہیں تو یہ جو ظلم وہ کرتے ہیں اپنی جانوں پر اس کے نتیجے میں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں یہی معاملہ ہوا پیران اور اس کے سرداروں کا فنظر کیفہ کانا آقبت المفسدین تو دیکھو کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا یہ گویا کہ جن کو یہ داستان بتائی جا رہی ہے بیان کی جا رہی ہے ان کو اس انجام کے بارے میں باخبر کر کے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ انجام کیسا ہوا اس سے عبرت حاصل کرو سبق حاصل کرو یہ تو آپ یوں سمجھئے کہ خلاصہ تھا اب اس کے بعد بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا وَقَالَ مُوسَى لِفْفِرَوْنِ کہا موسیٰ نے فیرون سے اِنِّي رَسُولُم مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں جہان وانوں کے رب پروردگار کا رسول ہوں پیغمبر ہوں یعنی میں جو تمام دنیا کے انسان مخلوقات کو پال رہا ہے جو ان کا مالک ہے میں اس کا نمائندہ ہقیقن عَلَى اللَّهَ اَقُولَ عَلَى اللَّهِ اِلَّا الْحَقِ مجھے یہی چاہیے میرے لیے یہی بیفٹنگ ہے مجھے زیب دیتا ہے اور میں اسی کا حریص ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں جو سچ ہے یعنی مجھ پر تم یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں میں تمہارے سامنے یہ پوز کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا میرے لیے یہ کہنا ممکن ہی نہیں ہے میں تو اس کا شدید خواہش مند ہوں کہ میں اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں جو حق ہے یہ انہوں نے جس بنیاد پر کہی وہ اصل میں ان کی شخصیت کا وہ اعتماد تھا کہ جو لوگوں کے لیے ایک حقیقت تھا پیغمبر جب بھی آتے ہیں وہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنے کردار کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ تم میرے بارے میں یہ توقع بھی نہیں کر سکتے کہ میں کوئی جھوٹ بولوں گا میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کروں گا کہ جو حق سے ہٹی ہوئی ہے قَدْ جِئْتُكُمْ بِ بَيِّنَتِمْ مِرْرَبِّكُمْ مِنْ لَایَا ہوں تمہارے پاس ایک واضح نشانی مِرْرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے فَأَرْسِلْ مَایَا بَنِي اسرائیل تو تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو یعنی ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف تمہیں پیغام ہی نہیں پہنچارا اور اپنے کردار کا حوالہ ہی نہیں دے رہا بلکہ میرے پاس ایک واضح نشانی بھی ہے چنانچہ میں جو تم کو کہہ رہا ہوں اس کے نتیجے میں تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو یہ قرآن کے بار بار کے مختلف موقعوں پر اسی داستان سٹوری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فیرون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ کی توحید پر اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی لیکن ایک ایڈیشنل تقاضہ یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے جو اس وقت ان کے غلام تھے خدمت گزار تھے ان کو میرے ساتھ کر دو اللہ نے اپنے دین کو دنیا بالوں کے سامنے پھیلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ابراہیم کے خاندان کو چن لیا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنیادی طور پر دو شاخوں میں بٹا ہوا تھا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل اللہ کی اپنی حکمت تھی کہ بنی اسماعیل کے جو بڑے بیٹے کا خاندان تھا اس کو عرب میں آباد کیا گیا اور بنی اسرائیل کو فلسطین میں یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں آگئے اور پھر مصر میں آنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوکل لوگوں کے ان کی غلامی میں ان کے ساتھ ان کی خدمت میں لگ گئے تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنے اس پلین کے ساتھ کہ وہ ان کو وہاں سے آزاد کرائیں فیرون اور اس کے ساتھیوں کے چنگل سے نکالیں اور واپس ان کو فلسطین لے جائیں تو یہ اس وقت سرسری طور پر انہوں نے ان کے سامنے اپنا یہ تقاضی پیش کیا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کر دو کہا اس نے یعنی فیرون نے کہ اگر تم واقعی کسی نشانی کے ساتھ آئے ہو تو لاؤ پھر اس کو اگر تم واقعی سچے ہو ظاہر ہے کہ فیرون نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل گئے بنی اسرائیل گئے تو ہماری ساری خدمتیں گئیں اور نجانے اس کے علاوہ یہ کیا کچھ کریں یعنی میرا اقتدار بھی جائے گا تو اس موقع پر پھر اس کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا اس بات کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پیغام ٹھیک نہیں ہے اور میں ہوں کہ جو یہ حیثیت رکھتا ہوں کہ تم سب میری اطاعت کرو تو انہوں نے اس بڑے ہی واضح خطرے کو سامنے دیکھتے ہوئے ان کو چیلنج کیا کہ کوئی نشانی ہے تو دکھاؤ پھر دیکھتے ہیں تم کیا پیش کرتے ہو ظاہر ہے فیرون کو یہ رسک تو لینا ان کے اقتدار کے اب وقت ختم ہونے والا ہے تو اس نے کہا کہ لاؤ کون سی نشانی ہے تمہارے پاس فالقہ آساو تو انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی یعنی زمین پر ڈال دی فَعِضَ هِيَا صُوبَانُ مُبِين تو کیا ہوا کہ اچانک وہ ایک ازدہہ بن گیا جیتا جاگتا واضح یعنی چھوٹ موٹ میں آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ ایک ریل حقیقی ایک اچدہہ تھا کہ جو سامنے نموذار ہو گیا سام جی سومان مُبین واضح وَنَّذَا يَدَهُ اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا فَإِذَاهِيَا بَإِذَاهُ لِلنَّاظِرِينَ تو وہ اچانک چمکتا ہوا نکلا لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے یعنی ہاتھ آستین سے نکالا اور وہ بالکل نمائع دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا نظر آیا دیکھنے والوں کے لیے یعنی جو اس کو غور سے دیکھیں یہ بھی کوئی نظر کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی ریالٹی تھی جو نظر آ رہی تھی قَالَ مَلَو کہا سرداروں نے من قوم فیرون فیرون کی قوم میں سے اِنَّا حَازَ لَسَّاحِرٌ عَلِيمٌ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے یعنی لگتا ہے کہ اس کا جادو تو بڑا زوردار ہے يُرِدو آئیں يُخْرِجَكُم یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو مِنْ عَرْدِكُم تمہاری سرزمین سے فَمَازَ تَعْمُرُون تو یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے یعنی مشورہ دو کہ یہ جو اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ جو دعوت دے رہے ہیں اور ہم سے تقاضہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ کر دیا جائے اور یہ اب انہوں نے ہمارے سامنے دو اپنی طرف سے نشانیاں پیش کی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں تو اب بتاؤ کیا کریں what should we do یہ جو پیرون تھا یہ ان کا ہیٹ تھا سرزمہ ہاں یہ بادشاہ تھا وہ ایک ہی تھا یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو موجزات آتے ہیں ان کی بنیاد پر کوئی ایمان نہیں لاتا یہ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی مشہور ہو گئی تو جب کوئی غلط فہمی مشہور ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اور پید ارپے اور پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ معجز آتے ہیں ابھی کوئی عزیزی تو میں کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سیریس نہیں ہوتے سننے کے لئے تو اللہ تعالی ان کو سنجیدہ کرنے کے لئے کیونکہ پہلا جو رییکشن ہوتا ہے لوگوں کا وہ ہی ہوتا ہے مزاق میں ٹال دو لیٹس نوٹ ٹیک اٹس سیریس پی یہ کیا بات ہوئی کیوں مات ہم تمہاری سننے تو ظاہر ہے کہ اللہ کا پیغام اپنے دلائل کے ساتھ انسان کی عقل اور فطرت کو اپیل کرنے والا ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ دیکھو موجزہ اور مان لو اسی کے نتیجے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تو پھر بزرگ تو اسی وقت ہوئے نا کہ جب وہ کوئی چیز دکھائیں تو ان کے پاس فلا چیز ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں تو یہ موجزہ یہ نہیں ہوتا موجزہ تو اصل میں پیغمبر کی طرف سے وہ مہیر الاقول انسان کی عقل کو حیران کر دینے والی کوئی چیز کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر سنجیدہ سمجھدار اور سچا انسان بات کو متوجہ ہو کر سننے کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کے پاس چوئیس کوئی رہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں لیکن بات لوگ چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں مذاب اڑاتے ہیں لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ وہ کہ جس کے بعد اس کا امکان نہیں رہتا کہ ان کی بات سنی نہ جائے اور پھر جب اچھے سچے لوگ سنجیدہ لوگ بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بات ملکہ ٹھیک ہے تو اللہ کی بات ہے اس بات کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے اسی طرح کا موجزہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں موجزہ نہیں دیا گیا تو اس کے بھی پھر بڑے دلچسپ جواب ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہنے دیا گیا اور بہت سارے موجزات وہ پیش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ دیا ہے لوگ وہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اس سے تو امپریس نہیں ہوتے اور ذہنیت وہی ہوتی ہے کہ بھئی پیغمبر کو ماننا ہے موجزے کے ذریعے سے دلائل سے نہیں جو اصل بات ہے وہ نہیں بلکہ موجزہ دکھانے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب اب پیدا ہوئے تو یہ ہوا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور فلاں ہوا ان میں سے اگر کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنی ہوتی تو بیان کر دیتے تو قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی جو چیز موجزے کے طور پر پیش کی وہ یہ تھی کہ اگر تم شبے میں ہو اس کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی تو تو لیاو کوئی صورت اس کی مانن ودعو شہداکم من دون اللہ اور بلالو اپنے تمام شہداء سردار ساتھی اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو فَإِلْنَمْ تَفَلُو پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَنْ تَفَلُو اور تم ہرگز نہیں کر سکوگے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ڈرو اس آگ سے اس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے تو یہاں اسی طرح کا چیلنج ہے کہ جو ان موجزات کے ذریعے سے پیش کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز لوگوں کو متاثر کرنے والی تھی ان کے پڑے لکھے لوگوں کو لیڈرز کو وہ اصل میں تھی زبان اس کی فساد و بلاغت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا زیادہ چرچہ تھا جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے وہ جادو تھا تو جادو کے مقابلے میں موجزہ اسی کی طرح کا کہیں بڑھ کر کہیں زیادہ متاثر کرنے والا اور زبان کے معاملے میں حساس لوگوں کے زمانے میں علاقے میں زبان کے پہلو سے اللہ تعالیٰ نے موجزہ بیان فرمایا ظاہر ہے کہ اب ہم کو قرآن مجید تو ہم سٹرگل کرتے ہیں اس کے ترجمے کو سیکھنے کے لیے تو اس کا وہ موجزانہ پہلو آتا ہے سمجھ میں گریچولی جب جتنا جتنا آدمی قرآن پڑھتا ہے بالکل اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ بھی اب تو ظاہر ہے کہ موجود نہیں ہے قرآن مجید اس لحاظ سے قیامت تک کے لیے کہ آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے ہیں اس کی زبان کو سمجھتے ہیں ویسے ویسے اس کی تاثیر اس کا اللہ کی طرف سے ہونا آپ کے اوپر اور واضح ہوتا ہے تو فرمایا کہ یوریدو آئیں یخرجاکم من اردکم یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے فمازا تا مرون تو بتاؤ کیا تم مشفرہ دیتے ہو قالو انہوں نے کہا ارجح و اخافو تم اس کو ٹال دو اور اس کے بھائی کو دیکھیں بھائی کا ذکر پورے بیان میں نہیں آیا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا اٹھ ساتھ تھے لیکن اللہ تعالی نے اس وقت جو ظاہر ہے کہ اصل کردار ہے اس کو بیان کیا ٹال دو ان کو اور ان کے بھائی کو وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَاِنِ حَاشِرِينَ اور بھیج دو شہروں میں جمع کرنے والے ہر کارے یعنی وہ لوگ کے جو لوگوں کو اور خاص طور پر جادوگروں کو جمع کر کے لائیں تمہارے پاس آ جائیں گے جادوگر تمام سارے کے سارے وہ جادوگر کے جو جاننے والے ہیں ماہر جادوگر وَجَا السَّحَرَةُ تو کیا ہوا کہ آگئے جادوگر یعنی جب یہ پلاننگ ہوئی تو اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کیا گیا قرآن مجید میں آپ یہ بہت دیکھیں گے کہ جب کوئی داستان بیان کی جاتی ہے تو اس میں وہ والا حصہ جو غیر ضروری ہے اس کو امیٹ کر دیا جاتا ہے یہ مشفرہ ہو رہا تھا مشفرے پر عمل ہوا لوگوں کو بھیجا گیا یہ سب باتیں آبیس ہیں پھر کیا ہوا یعنی جاتوکا بکل ساہرین علیم آ جائیں گے تمہارے پاس تمام ماہر جادوگر وَجَا السَّحَرَةُ اور آگئے جادوگر فرعون فرعون کے پاس قالو انہوں نے کہا اِنَّا لَنَا عَجْرًا ہمارے لیے عجر ہوگا ہمارے لیے صلاح ہوگا اِنْ کُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم غالب آ جائیں اس سے معلوم ہوا کہ دائرے کے وہ پروفیشنلز تھے اور وہ اپنی فیس مانگ رہے تھے کہ جی ہم آئے ہیں تو کام ایسے تو نہیں کریں گے ہمارا تو گزر بسر اسی پر ہوتا ہے اور یہ تو موقع وہ ہے جس میں بڑی ہیوی فیس چارج کرنے کا موقع ہے کہ آپ کا اختدار معلوم ہوتا ہے کہ خطرے میں تو اگر ہم نے آپ کے اختدار کو بچا لیا اور اس مارکے میں ہم غالب آ گئے تو ہم کو ملے گا نا پھر اس کا محافظہ عالی نام اس نے کہا کیوں نہیں وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تم تو صورت میں مقربین میں شامل ہو جاؤ گے یعنی تم تو اتنا بڑا کام کرو گے کہ جس کے بعد تم ان لوگوں کی صف میں شامل کر دیے جاؤ گے کہ جو میرے قریب ترین کے لوگ قریب ترین لوگ ہیں قالو انہوں نے کہا یعنی جادو گروں نے یعنی معلوم ہوا کہ اب یہ باقی ساری باتوں کو امٹ کر کے میدان میں لوگ کھٹے ہو گئے ہیں اور اب یہ گویا کہ میچ شروع ہونے والا ہے قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اِمَّا اَن تُلْقِيَا وَا اِمَّا اَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ یا تو تم پھیک ہوگے یا پھر ہم پھینکتے ہیں یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اس پروفیشن کے ایٹیکیٹ میں شامل تھا کہ آپ دوسرے کو آفر کریں کہ یا تو آپ سٹارٹ کریں پہلی اِننگز آپ کی ہوگی یا پھر پہلی اِننگز ہماری ہوگی تو آپ دونوں میں سے کون شروع کرے گا سر اس سے پہلے تو وہ دکھا چکے تھے نا اپنا یہ مورتر موسیٰ علیہ السلام نے تو دلتربار دلتربار میں دکھایا تھا نا وہ پہلے ابتدا میں اس کے بعد ہی تو یہ خطرہ محسوس ہوا تو یہ کہا گیا کہ اب اپنے جادوگروں کو جمع کرو ان کو ہراؤ تاکہ ان کا اثر ختم ہو زائل ہو یوں ہوا تو قَالَ أَلْقُو فَرْوَا موسیٰ علیہ السلام نے کہ پھیکو یعنی تم شروع کرو تم ابتدا کرو فَلَمَّا أَلْقَو پھر جب انہوں نے پھیکا سَحَرُوا آئِونَ النَّاس تو لوگوں کی آنکھیں جادو سے متاثر کر دیں باندھ دیں یعنی یہ ان کے اس جادو کی اصل حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس سے شیع کی ماہیت میں اس کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں آیا بلکہ آنکھیں ہیں جو متاثر ہو گئیں اور وہ جو ان کی رسیاں تھیں جن کی جو بانس تھے لاتھیاں تھیں وہ ان کو ڈیفرنٹلی دیکھنے لگے وَسْتَرْحَبُوْهُمْ اور انہوں نے ان کے اوپر خوف تاری کر دیا وَجَاوُ بِسْسِحْرِنْ عَظِيمُ اور وہ ایک بڑے جادو کے ساتھ آئے وہ ایک بڑا جادو لے کر آئے وَعُوْ حَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے موسا کو اشارہ کیا وحی کی اَنْ عَلْقِ عَسَاكُ کہ تم اپنا عَسَا پھینکو یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے سارے عمل سے ڈرامے سے متحصر نہ ہو بلکہ اپنی لٹھیا پھیکو فَإِذَا هِيَا تَلْقَفُ مَا يَا فِقُونَ پھر اس کا ایسا ہوا کہ انہوں نے پھیکا اور اس نے ان کے جادو کو نگلنا شروع کر دیا وہ نگلتا چلا گیا مَا يَا فِقُونَ جو وہ بنا لائے تھے فَوَقَى الْحَقُ تو حق ظاہر ہو گیا وَبَتَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور باطل ہو گیا وہ سب کچھ جو وہ کر رہے تھے یعنی انہوں نے تو ظاہر ہے کہ اپنا جادو کیا تھا جس سے کہ آنکھوں کو انہوں نے ایسے متاثر کر دیا تھا مروپ کر دیا تھا کہ وہ چیزیں بظاہر سامپ نظر آنے لگیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے موجزانہ طور پر جو اپنی لٹھیا پھیکی تو اللہ نے اس کو واقعتاً ایک اجدہہ بنا دیا اور اس نے ان کی تمام ان بنائی ہوئی ظاہری چیزوں کو نگل لیا اس کا خاتمہ کر دیا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَنْقَلَبُوا سَاغِرِينَ تو مغلوب ہوئے وہ یعنی اس کے ساتھی اور زلیل ہو کر رہے گئے وَنْقَلَبُوا سَاغِرِينَ اور چھوٹے ہو کر رہے گئے وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جادوگر سجدے میں گر پڑے یعنی مالم ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک بے اختیار انسٹنکٹیو ایک رد عمل ان کے اندر پیدا ہوا کہ وہ بے اختیار الٹا دیئے گئے کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر وہ لوگ تھے کہ جو سب سے پہلے یہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ کچھ اور ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ جادو کے ماہر تھے انہیں معلوم تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے ان کو نظر آگیا کہ یہ جو کچھ نکلا ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو حقیقت میں واقعتاً ایک ازدہا ہے جس نے ان کے جادو کو ختم کر دیا ان کا جادو ان کی نگاہوں کے سامنے بلکل بے بس ہو گیا تو ان کے بارے میں قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے بھی نروس تھے سورہ تاہہ میں ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ کچھ ہیزٹنٹ تھے اور ریلکٹنٹلی آئے تھے ان کو زبرزتی لائے گیا تھا جس کے نتیجے میں جب ان کے سامنے یہ حقیقت آگئی تو وہ فوراں سجدے میں گر پڑے ان کے اوپر ایسا روپ تاری ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے پہلے ہی وہ کچھ بھاپ گئے تھے کہ یہ معاملہ جادو کا نہیں ہے مگر مجبوراً لائے گئے تھے مگر جب حقیقت ان کے سامنے آگئی تو وہ فوراں سجدے میں گر پڑے قالو آمنا برب العالمین انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے جہان والوں کے رب پر رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر یہ بات اصل میں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بعض اوقات یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اچانک کیسے ہو گیا کہ ایک شخص آپ کے سامنے تھا دنیا دار غلط کام کرنے والا ہر طرح کی برائیاں اس کے اندر اور اچانک اس کی قائع پلٹ گئی یہ اصل میں یوں ہوتا ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے ہدایت کا قانون بیان کیا ہے اس کی روشنی میں کہ آپ کو ایک شخص کی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے برائی برائی ہے لیکن وہ شخص برانی ہوتا ہے وہ اپنے اندر سٹرگل کر رہا ہوتا ہے وہ حالات سے ماحول سے طبیعت سے متاثر ہوکے کچھ برائیاں کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کے بارے میں اپنے اندر ہی ایک کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کہاں پس گیا ہوں صحیح بات کیا ہے سو اللہ کو انسان کے اندر یہ جو نیکی کے لیے تڑپ ہے رجحان ہے انکلینیشن ہے اس کی بڑی قدر ہے اور اس کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے یہ جو بعض لوگ دوسرے لوگوں کے بارے میں تفسرہ کرتے ہیں وہ فلاں ہے جی وہ تو ایسے لوگ ہیں وہ تو اصل میں اس کیٹیگری کے ہیں یہ تکبر ہے اس کے نتیجے میں کہنے والا ہو سکتا ہے کہ پھس جائے مارا جائے اپنی نیکی کے غرے میں اور وہ نچانے اس کے اندر کیا ہے سو یہ جادوگر جو آپ ابھی دیکھا کہ انہوں نے انتہائی ایک چیپ بات کی کہ جی اگر ہم جیت گئے تو ہم پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے اور کہاں وہ اور کہاں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا فیرون سامنے تھا اور وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم جہان والوں کے رب کو ہم مان لیا ہم نے ہم ایمان لائے یعنی موسیٰ اور حارون کے رب کو یعنی مطلب یہ ہے کہ رب کی تو بڑے ورجنز ہیں جو پائے جاتے ہیں لیکن ہم اس رب کو مان رہے ہیں کہ جو غاہد ہے یقتہ ہے جن کی دعوت یہ دونوں دے رہے ہیں قالہ فیرون فیرون نے کہا آمن تم بھی قبلان آزان رکھوں کیا تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں نے تم کو اجازت دی یعنی اِنَّ حَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ یہ تو وہ سازش ہے کہ جو تم نے کی تم لوگوں نے کی فیل مدینہ شہر میں لِتُخْرِجُوا مِنَا آلَحَا تاکہ اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دو فَسَّوْفَتْعَلَمُونَ تو تم ان قریب جان لوگے یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک ایک شاتر قسم کا سیاستدان تھا اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میرے پیروں تلے زمین نکل رہی ہے اور یہ جادوگر بھی بات مان رہے ہیں تو اس نے فوراً ایک نئی ٹرک ہے جس کو اختیار کیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم سب لوگ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے یعنی یہ تم پہلے سے ملے ہوئے تھے یہ اور تم پیچھے سے ایک مکر کر کے ایک سازش کر کے آئے تاکہ تم لوگ مل کے وہ کام کرو کہ اس بستی سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو یہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک زبردست اپیل بھی ہے بستی والوں کے لئے کہ تم کن کے چکر میں آ رہے ہو بھائی یہ تمہیں تمہارے بستی سے تمہارے شہر سے نکالنے کے لئے آ رہے ہیں تو انقریب تم جان لوگے لو قط انہ آئی دیاکم ورج لکم میں لازمًا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کٹ دوں گا یعنی مخالف سمت سے یہ وہی یہ وہی سزا ہے کہ جو باغیوں کے لئے سزا ہوا کرتی تھی میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹ دوں گا من خلاف بے ترتیب ثم اُسَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَئِنْ پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا جواب دیا انہوں نے آلو اِنَّا الَا رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹنا ہے یعنی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس قدر زبردست ان کے اندر وہ تبدیلی آگئی اس حقیقت کو دیکھ لینے کے بعد یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایمان انسان کے اندر کیسا انقلابِ حال پیدا کر دیتا ہے وہی لوگ کے جو ابھی چند لمحے پہلے حد درجے کے دنیا دار نظر آ رہے تھے انہیں کو اللہ کی نشانی نظر آئی اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ سب ڈھکوصلہ ہے اصل حقیقت تو وہ ہے کہ جو موسا اور ان کے بھائی پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کے بعد شدید ترین سزا کی تھمکی بادشاہ کے سامنے جو بہت ہی کروال ٹائرنٹ قسم کا تھا ٹائرنٹ اس کی بات سن کر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور فرمایا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور تم ہمارے دشمن نہیں ہوئے ہو سوائے اس بات پر کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر جبکہ وہ ہمارے پاس آگئیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس سے پہلے تو ہم غافل تھے اس لیے کہ ہمیں باتی معلوم نہیں تھی مگر جب ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے پیغام نشانی آگئی ہے اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں ہم اس پر ایمان نہ لائیں تو فرمایا کہ تم ہمارے دشمن صرف اسی لیے ہوئے ہونا کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لمح جاتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آگئیں یعنی یہ انہوں نے وضاحت کی کہ اللہ کی نشانی اللہ کا پیغام ہم کو سمجھ میں آجائے اور اس کے بعد ہم نہ مانیں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بات ایک بڑی اہم بات سگنفیکنٹ بات ہے کہ آدمی غافل ہوتا ہے آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آتی ایک موقع پر آدمی کہتا ہے یہ بات تو بالکل کلیر ہے اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی واپس لوٹے اس کے بعد تو آدمی یہی کرتا ہے جو انہوں نے کیا انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر سبر کو انڈیل دے یعنی ہمیں سبر کا فیض ہمارے لئے جاری فرما دے توفنہ مسلمین اور تو ہمیں وفاد دے اس حال میں کہ ہم فرمابردار ہوں مسلمان ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے ایک سیریس چیلنج ہے ہمیں ڈرائیہ دھمکایا جا رہا ہے تو ہمیں ثابت قدمی دے تو ہمیں وہ خوصلہ دے کہ جس خوصلے کے ساتھ ہم اس مشکل کا اس آزمائش کا مقابلہ کر سکیں اور یہ نہ ہو کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں بلکہ جب ہم مریں ہمیں وفاد آئے تو ہم مسلمان تیرے فرمابردار ہوں تاہرہ سب سے بڑا کنسن آدمی کا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں جب یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ اس کے بعد دوبارہ ہم ڈاوڑول ہو جائیں ہمارے سامنے مشکلات آئیں اور ہم پھر غلط رویہ اختیار کرنے تو وہ جو آخری بات ہے جو حقیقت میں ہر انسان ہر بندہ مومن کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں موت آئے تو ہم فرمابردار ہوں مسلمان ہوں تو ہمیں اس کی توفیق دے وَقَالَ الْمَلَوُ مِنْ قَوْمِ فِرَونَ اور کہا سرداروں نے فیرون کی قوم میں سے اَتَّذَرُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دوگے لِوَفْسِدُوا فِلَرْضِ کہ وہ زمین میں فساد مچائیں وَيَذَرَكَا وَآلِحَتَكَ اور تمہیں اور تمہارے مابودوں کو چھوڑ دیں یعنی ان کہا کہ یہ کیا یہ صورتحال آ جائے گی کہ یہ اپنے قوم کو بنی اسرائیل کو لیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے اور تم کو بھی چھوڑ دیں گے اور تمہارے مابودوں کو بھی چھوڑ دیں گے مابودوں سے مراد معلوم ہوتا ہے کہ فیرون کی طرف سے سورج دیوتا کو پوجھنے کے لیے خود تو وہ اس کی اولاد اس کا نمائندہ بنا ہوا تھا بہت سے سٹیچوز بھی پڑے ہوئے تھے جن کو سمبولیکلی سورج کے نمائندگی کے طور پر پوجھا جاتا تھا اس نے کہا نہیں ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں بے دردی سے ان کے بیٹوں کو بچوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا اور ہم ان کے اوپر پوری طرح غالب حاوی ہیں قال موسیٰ لقوم ہی کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو استعینوں باللہ واسبرو تم مدد مانگو اللہ سے مدد چاہو اللہ سے اور صبر کرو ثابت قدم رہو یعنی تم کو اب اس مشکل وقت میں اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے نماز کے ذریعے سے اس کے آگے سجدے کے ذریعے سے اور تمہیں ان مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانی ہے اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یہ ساری زمین اللہ کی ہے يُوْرِسُحَا مَنْ يَشَا وہ اس کا وارث بنائے گا جن کو چاہے گا من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہیں ٹھہریں زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے ہم اس علاقے میں جائیں گے جو علاقہ اللہ نے ہمارے لئے پسند کیا ہے اور اللہ ہی ہے کہ جو وارث بناتا ہے اس زمین کا جن کے بارے میں چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور انجام کے لحاظ سے وہی کامیاب ہوں گے کہ جو پرہزگار ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے ان بندوں کے بارے میں جو اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ اللہ کا قانون قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کی اسی کو بیان کیا اسی کو دہرایا کہ ہم عذیت دیئے گئے آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو کمزوریاں تھی وہ کمزوریاں باقی رہیں یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے غلامی میں رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جادوگروں کے اندر تو ایک غیر معمولی تبدیلی آگئی مگر وہ لوگ کے جو ان کی قوم کے لوگ تھے بنی اسرائیل کے لوگ ان میں سے بہت سے وہ تھے کہ جو ابھی اس کمزوری ہی میں مبتلا تھے اور کہی موسیٰ علیہ السلام فائدہ کیا ہوا تاڑے آن تو پہلے بھی آئی سی تھی بادش بھی ہوئی ہو رہے ہیں یعنی آپ کے آنے کے بعد تو ہم کو چھا جانا چاہیے تھا فرمایا اَسَا رَبُّكُمْ کیا خبر کہ تمہارا رَبْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ تمہارے دشمن کو خلاق کر دے مَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں اقتدار دے تمہیں زمین میں وہ آزادی دے یہ انہوں نے وعدہ کیا کہ دیکھو یہ ہوگا کیا خبر؟ یعنی یہ ہونے والا ہے لیکن آخر میں فرمایا فَيَنْزُرَكَيْفَتَعْمَلُونَ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اللہ نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے کے تمہیں اقتدار دے دیا تو ابھی تمہیں کھلی چھوٹ مل جائے گی مرضی ہے جو چاہے کرو نہیں آپ کو اقتدار ملیا تو آپ کی آزمائش شروع ہو جائے گی اب آپ فرمائیں گی آپ بہت باتیں کرتے تھے کر لو جو کرنا ہے تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تمہاری باری آئے گی اس کے بعد تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی واقعہ چل رہا ہے ابھی مگر چاہے آگئی ہے تو ہم میں ترجمہ کر رہا ہوں ہم نے شروع کیا آج آیت نمبر ایک سو تین ایک سو تین سے بیٹوں میں جو خلا کرنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام پیتا ہوئے تھے تب بھی ہوا تھا یعنی وہ اس نے اپنے باپ والی بات کی کہ وہ تب بھی ہوا تھا میں دوبارہ کروں گا تو تمہارے پاس یہ ٹرک تو ہے ہی نا کہ ہم ان کی نسل کا صفایہ کر دیں گے یہ دو فیرون تھے جنہوں نے پالا تھا یہ تو ایک کے ساتھ ہی محل میں بھائی تھے صاحب تو یہ دو دفع کہتا یہ پہلے اس نے کہتا ریمیسس ٹو نے اور یہ مرنیپٹا نے کہا اس نے یہ اس وقت جی پہلے میں تو کیا تھا جس کے بارے میں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ ان کو ان کی والدہ نے چھوڑ دیا دریا میں اور وہ پھر وہ یہ والا تھا وہ یہ والا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک سو تین سے ثُمَّ بَعْفْنَ مِن بَادِهِم پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد ان کے بعد یعنی ان رسولوں کے بعد جن کا ذکرہ بھی پیشے ہوا بِعَيَاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ اور ان کے اس کے سرداروں کی طرف یہ ملائی کے جو علف پر ایک گول ڈاٹ ہے یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے آپ پوچھیں کہ تو میں بتاؤں وَظَلَمُوا بِحَا سوال ہوگا تو بتاؤں گا اور اس کی ٹرک یہ ہے ترجمے کے آخر میں آپ کو یاد رہے گا تو آپ کی دلچسپ کی ہوگا وَظَلَمُوا بِحَا تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کا انکار کر دیا فَنظُر تو دیکھو كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ كَيْسَا هُوا فَسَاد مچانے والوں کا انجام وَقَالَ مُوسَى يَا فِرَاونَ کہا موسیٰ نے اے فِرَاونَ اِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں جہان والوں کے رب کا پیغمبر ہوں نمائندہ ہوں حَقِيقٌ عَلَى اللَّهَ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں میں اس کے مطابق ہوں اور پوری خواہش رکھتا ہوں کہ میں کچھ نہ کہوں اللہ کے بارے میں سوائے سچ کے قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک واضح نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے فَأَرْسِلْ مَآئِيَا تو تم دھیجو میرے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو قَالَا اِن كُنْتَ جِئْتَ بِعَایَتِن کہا اس نے یعنی فیرون نے کہ اگر تم آئے ہو ایک نشانی کے ساتھ فَأَتِ بِحَا تو لیاو اس کو اِن كُنْتَ مِنَسَ سَعْدِتِين اگر تم واقعی سچے ہو فَأَلْقَا عَسَاهُ تو پھر انہوں نے اپنا اپنا عَسَا اپنی لٹھیا ڈالی فَأَضَا ہیَا تو کیا ہوا کہ اجانک وہ طُعْبَانٌ مُبِين ایک واضح نمائع ازدہہ بن گیا وَنَزَا يَدَهُ اور انہوں نے گریبان سے نکالا اپنا ہاتھ فَأَضَا ہیَا تو اجانک وہ ہو گیا بَعِضَاو روشن لِلنَّاظِرِين دیکھنے والوں کے لئے قَالَ الْمَلَعُ کہا سرداروں نے قَالَ الْمَلَعُ کہا سرداروں نے من قوم فیرون فیرون کی قوم سے اِنَّا حَازَ لَسَاهِرُنْ عَلِيم یہ ایک ماہر جادوگر ہے یُریدو آئیں یُخْرِجَكُم چاہتا ہے کہ تم کو نکالے مِنْ عَرْدِكُم تمہاری سرزمین سے فَمَازَا تَعْبُرُون تو بتاؤ کہ تمہارا کیا مشورہ ہے قَالُوْ عَرْجِ انہوں نے کہا کہ ذرا ٹالو اس کو وَاَخَاهُ اور اس کے بھائی کو وَارِسِلْ فِي الْمَدَائِن اور بھیج دو شہروں میں ہاشرین اکھٹا کرنے والوں خرکاروں کو یَعْتُوْ کَا وہ آئیں گے تمہارے پاس بِكُلِّ السَّاحِرِنْ عَلِيم ماہر جادوگروں کے ساتھ سب ماہر جادوگروں کے ساتھ وَجَاَ السَّحَرَةُ تو آئے جادوگر فِرَوْنَا فِرَوْن کے پاس قَالُوْ اور انہوں نے کہا اِنَّا لَنَا لَعَجْرًا ہمارے لیے یقیناً محافظہ ہوگا اِنْ کُنَّا لَحْمُ الْغَالِبِين یا موسیٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ اِمَّا اَن تُلْقِيَا یا تو یہ ہے کہ تم ڈالو وَإِمَّا نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِين یا پھر یہ ہے کہ ہم ڈالنے والے بنے قَالُوْ فرمایا موسیٰ نے قَالَا اَلْقُوْ انہوں نے فرمایا تم ڈالو فَلَمَّا اَلْقَوْ پھر جب انہوں نے ڈالا سَحَرُوْ آئِنَ النَّاس تو انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو جادو میں مبتلا کر دیا وَسْتَرْحَبُوْهُمْ اور ان کے اوپر روب ڈالا وَجَاؤُوْ بِسِحْرِ نَزِيم اور وہ ایک بڑے جادو کے ساتھ آئے وَاوْ حَيْنَا الْمُوسیٰ اور امنِ وَحِی کی موسیٰ کو اَنْعَلْقِيَا سَاقْ کہ تم اپنی لٹھیا ڈالو فَإِزَا ہیَا تَلْقَفُ مَا يَعْفِقُون تو حق واقع ہو گیا فَبْتَلَ مَا كَانُ يَعْمَلُون اور وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا فَغُلِبُواْ هُنَا لِكَ تو مغلوب ہو گئے اس وقت وہ وَنْقَلَبُواْ سَاغِرِين اور ہو گئے وہ چھوٹوں میں سے زلیل و رسوہ ہو کر وَهُلْقِيَا السَّحَرَةُ سَاجِدِين اور کرا دیئے گئے گر پڑے جادوگر سجدریز ہوتے ہوئے قَالُواْ عَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِين انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے جہانوالوں کے رب پر رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب پر قَالَ فِرَوْن کہا فِرَوْنِ نَا آمَنْ تُم بھی کیا تم ایمان لائے ہو اس پر قَبْلَاً آزَنَ لَكُم اس سے پہلے کہ میں نے تم کو اجازت دی ہو اِنَّ حَازَ لَمَكْرُن یہ تو ایک فریب ہے مَكَرْتُمُوْهُ تم سب نے جس کو کیا فِي الْمَدِينَةِ بَسْتِيوں میں شہر میں لِتُخْرِجُو مِنْحَا اَحْلَحَا تاکہ تم نکال دو اس میں سے اس کے رہنے والوں کو فَصَوْفَتَعْلَمُون تم ان قریب جان لوگے لَوْ قَدْتِ عَنَّا آئِ دِيَاكُم میں لازمًا کار دوں گا تمہارے ہاتھوں کو وارجُ لَكُم اور تمہارے پیروں کو ٹانگوں کو من خلاف خلاف سمت سے ثُمَّ لَوْ سَلِّبَنَّكُم پھر میں لازمًا سولی پہ چڑھاؤں گا اجمائن تم سب کو قَالُوا انہوں نے کہا اِنَّا الَا رَبِّنَا مُنْقَلِبُون ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا آمَنَّا اور تم ہم سے ایک دشمنی اس لیے کر رہے ہو کہ ہم ایمان لائے بِآیَاتِ رَبِّنَا اپنے رب کی آیات پر لَمَّا جَا اتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آگئیں رَبَّنَا اَفْرِغَ لَيْنَا صَبْرًا اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِين اور ہمیں فرما برداروں کے ساتھ وفات دے ہمیں وفات دے فرما برداروں کی حیثیت سے فرما برداروں کی شکل میں وَقَالَ الْمَلَا اور کہا سرداروں نے من قوم فیرون فیرون کی قوم میں سے اتَّذَرُ مُوسَى کیا تم چھوڑ دوگے موسَى کو وَقَوْمَهُ اور اس کی قوم کو لِيُفْسِدُو فِلْأَرْض کہ وہ زمین میں فساد مچائیں وَيَزَرَكَ وَآلِحَتَك اور چھوڑ جائیں تم کو اور تمہارے معبودوں کو قالا اس نے جواب میں کہا سَنُقَتِّلُوا عَبْنَاهُم میں یقینا ان کے بیٹوں کو بدردی سے قتل کر دوں گا وَنَسْتَحِي نِسَاحَاہُم اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُون اور ہم ان کے اوپر پوری طرح سے غالب حاوی ہیں قالا موسیٰ فرمایا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم کے لوگوں سے استعینوا باللہ اللہ کی مدد مانگو وَسْبِرُو اور ثابت قدم رہو اِنَّ الْعَرْضَ لِلَّهِ یہ ساری زمین اللہ کی ہے یُورِثُوْا وہ وارث بنائے گا اس کا مَنْ يَشَاعُ مِنْ عَبَادِهِ جن کو چاہے گا اپنے بندوں میں سے وَلَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور انجام تو متقیوں ہی کے لیے اچھا ہونے والا ہے قَالُوا انہوں نے کہا اُوزینا من قبل انتاحتینا ہم تو عذیت دیئے گئے اس سے پہلے بھی کہ جب آپ آئے ہمارے پاس وَمِنْ بَادِجْمَا جِتْتَنَا اور اس کے بعد بھی کہ جب آپ ہمارے پاس آئے قَالَ عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوبَكُمْ فرمایا موسیٰ نے کہ کیا عجب کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو حلاق کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْعَرْضِ اور تمہیں اقتدار دے زمین پر فَيَنْزُرَكَيْفَتَعْمَلُونَ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کروگے اقول وقول لہذا وستغفر اللہ سر یہ جو دوسری طفعہ فیران نے بات کی تھی کہ میں بیٹوں کو مرگا ہوں گا پھر کیا تھا یہ کام سر نہیں اس کو موقع نہیں ملا یہ تو ہم دیکھیں گے آگے موقع نہیں ملا سر سرکل اچھا میں خیالتا بھول جائیں گے دیکھیں جی قرآن مدین اللہ نے محفوظ کیا ہے میمری کے ذریعے سے مسلمانوں نے قرآن کو یاد کر لیا اور وہ نماز میں پڑھتے تحجد کی نماز میں پڑھتے فجر کی نماز میں پڑھتے بہت سے لوگ پورے کے پورے حافظ بن گئے وغیرہ وغیرہ لیکن قرآن لکھا بھی تو گیا گیا تو قرآن کا جو لکھا گیا نسخہ تھا پہلا جس سے پھر کاپیز بنی اور آگے پھیلائیں گئیں تو اس میں باز لکھنے میں بلکل حل کی یعنی آپ سمجھئے کہ ایسی کے جو اگنور کی جا سکتی ہے کچھ غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کو ابھی تک ریٹین کیا گیا ہے یہ الف انہی میں سے تو جہاں کہیں اس طرح کی کوئی غلطی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈاٹ لگا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہے مگر ایسے نہیں ہیں یا ایسے نہیں تھا اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا سو یہ ڈاٹس کو ہیں یہ گول دائیں آپ دیکھ لیں تھوڑے ہی ہیں ایسے ہی شوق ہے میرا خیال ہے نہیں رکھنا چاہیے لیکن شوق دا کوئی محلی اور نے محسوس کیا کہ یہ بھی ہونا چاہیے اچھی بات ہے مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا تو آپ جان لیں اس کو کہ یہ ایسے تھا تو اصل میں تو میں نے گزارش کی نا کہ قرآن مجید کا جو محفوظ ہونا ہوا وہ تو ہوا میموری سے لیکن بہرحال یہ لکھا ہوا بھی ہے اس کے ہسٹوریکل ریکارڈ ہے جس کو انہوں نے اس طرح سے ریٹین کیا سران جزگر بھی آگیا ماشاءاللہ علیکم سرانہ آپ تو یہ سرکل جو ہے جی یہ ڈی نوٹ کرتا ہے کہ وہ ایفویٹ میں غلطی ہے یا موم میں غلط اوکے میں آپ بتاتا ہوں اصل میں کیا ہوا کیونکہ وہ غلطیاں دو تین طرح کی ہیں الیف دکھائیے الیف الیف کون سی آیت تھی آیت منزل 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 شروع ہی میں تھی شروع ہی میں تھی ایک وَمَلَئِهِ یعنی یہ یوں تھا کہ اس میں جو علف ہے وہ اس میں نہیں تھا اوریجنل میں یعنی یہ عام طور پر علف ہی کی غلطی ہوتی ہے کہ یا تھا اور ہونا نہیں چاہیے تھا یا نہیں تھا اور اس پہ ڈوٹ لگا کے علف شامل کر دیا گیا مگر اس کا میننگ چینج نہیں ہے نہیں نہیں کوئی میننگ نہیں چینج ہوتا بعض اوقات پڑھنے میں ذرا سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن میں نے گزارش کی نا کہ وہ غلطی کو بھی نوٹ کر کے گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ بس یہ چند چیزیں ہوئی تھی جو اور آپ کو جو یاد ہے وہی صحیح ہے اچھا جناب یہاں سوالات ہیں اگر آپ اجازت دیں تو جناب ایک ہی واقعہ اللہ تعالی نے قرآن کو بار بار کیوں بیان کرنا ہے سورت آہا میں بھی یہ ذکر ہے پورے واقعہ اور اس میں بھی وہ ایک جگہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بار بار ہے حضرت موسیٰ بہت پسانتی ہے واقعات کیوں بار بار بیان ہوتے ہیں دیکھیں قرآن مجید ہسٹری کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے چنانچہ ہدایت کے پہلو سے جب کبھی جس باتے کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے ہر صورت کا ایک اپنا مضمون ہے جس کے بارے میں قرآن مجید ایک ترتیت کے ساتھ پوری بات بیان کرتا ہے اور اس مرکزی مضمون کو نمائع کرتا ہے چنانچہ جہاں کہیں کسی مضمون کی ریائت سے کسی واقعہ کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو واقعہ بیان ہو جاتا ہے اگر آپ اس مضمون کی مانویت کو پر فوکس کیے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے وہ ریپیٹیشن کوئی چیز نہیں ہے آپ کو اس کا وہاں جو کانٹیکسٹ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا مگر اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں محض معلومات کے لیے تو پھر آپ بہت مایوس ہوں گے یہ معلومات تو پہلے بھی آ چکی ہے قرآن مجید کوئی معلومات کی کتاب نہیں ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں چنانچہ میں نے ابھی آپ کو اس واقعے کے بیان کے دوران بتایا داستان سرائی نہیں ہے بہت سے حصے درمیان میں سے وہ امٹ کر دیا جاتے ہیں اور وہی حصے بیان ہوتے ہیں کہ جو ریلیونٹ ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اتنی مرتبہ سب سے زیادہ ان کا ہی آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور بائبل اول ٹیسٹمنٹ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت زیادہ مماثلت ہے یعنی جو ان کے ساتھ ہوا لگ بگ ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوا تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان اور ان کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ جب نقل کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اپنا مستقبل کا ایک ریفلیکشن نظر آتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لیں جو کچھ ہوا وہ ایسا نہ کریں یعنی اس کے جو منفی پہلو ہے تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی کے بارے میں سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے سورہ تاہہ میں یہ دونوں سورتیں تو اصل میں سورہ موسیٰ ہیں دونوں میں اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے اور ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہی اور آپ کے مخالفین ان کے کیا معاملات ہوں گے آپ اگر مثال کے طور پر دیکھیں سورہ یوسف تو اس میں بھی یوسف علیہ السلام کی داستان کو بیان کرنے میں مقصود کوئی داستان بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے حالات کو مستقبل میں دکھانا تھا چنانچہ آپ یہ دیکھئے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا لا تطریبہ علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی بلیم نہیں کوئی الزام نہیں تم انتم تم آزاد ہوتو لقا بلکل یہی بات نبی صلی اللہ علیہ السلام نے انہی الفاظ میں اپنے مکہ کے لوگوں کو کہی کہ میں تم کو وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی تم آزاد ہو لا تطریبہ علیکم اليوم تو یہ اصل میں مقصد ہوتا ہے کہ ماضی کے واقعات سے سبق حاصل کرنا اور مستقبل کے لیے رہنمائی کرنا تو قرآن نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ تاریخ آپ کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے سیکھنے کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے عبرت کے لیے رہنمائی کے لیے ہمارے ہاں تاریخ بائبل اصل میں کوئی ایک کتاب ہے ہی نہیں بائبل تو کتابوں کا مجموعہ ہے اچھا جناب سوال نمبر ایک کیا ہے فرمایا کہ لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں ہوئی ہے اس کو میں کر لوں گا کہیں اگر آپ کی پلس آپ کوئی پانچ سات منٹ لگا لیں بعض وقت لیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے نرجمہ ختم ہونے کے پندرہ بیس منٹ بعد ہم اپنے یہ تفسیر کی کلاس شروع کر دیتے ہیں ایک نرجمہ ختم ہونے بہت ہے اگر آپ کے چین کچھ لیے اگر آپ کی پر کرتی ہیں کوئی چین مجمع ختم ہونے ساتھ سے پہلے ساتھ جول دیتے ہیں اس کے دلگم چین دیتے ہیں آپ کی طرح چاہیں زرین دیتے ہیں پلیز اس کو میری جواب دینے کیونکہ ابھی سوال کوئی اور آئے گا نہیں ایم ریلی سواری جی مجھ سے غلطی سے وہ سوال آپ کا وہ ختم کر دیا اپنے پورے پروگرام کو اس کا جواب یہ ہے میں پورا نہیں دیکھ سکا سوال لیکن میں سوال سمجھ گیا تھا کہ ہم کو دنیا والوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کرنا ہے پولائٹلی این وائزلی ایکڈیمکلی کیسے کرنا ہے ہر علاقے کا ہر زمانے کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے اس میں آپ اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے بات کریں ان سے ملیں ان کو اپنی بات پیش کریں ان کی بات سنیں میں اسی لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو ہے نا ہم پاکستان میں رہتے یا پاکستان ہی کی طرح ان ممالک میں رہتے جن میں مجورٹی مسلمانوں کی ہے اس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے معاشرے کا نمونہ پیش کریں اس میں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے تقاضی کیا ہے کہ تم اتنے سچے ہو جاؤ اتنے زیادہ انصاف پسند ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے یہ جانے یہ انصاف کیا ہوتا ہے چاہے اس کے نتیجے میں تمہارے اپنے مفادات پر تمہارے والدین کے مفادات پر تمہارے رشتداروں کے مفادات پر ذت پڑے چاہے اس کے نتیجے میں تمہارے دشمن ہی کو فائدہ کیوں نہ پہنچے جب آپ اتنے سچے ہو جائیں گے جب آپ اتنے دیانتدار ہو جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے نا آپ سے کہ بھائی آپ کو پراؤگلم کیا ہے یہ آپ کا معاشرہ اتنا اچھا کیوں ہے تو آپ یہاں تو یہ کریں گے اور جو آپ کے غیر مسلم بہن بھائی آپ کے دائمہ رہتے ہیں ان کو تنگ نہیں کریں گے ان کو زلیل نہیں کریں گے ان کی جان کے دشمن نہیں بن جائیں گے یہ تو ہے آپ کے اپنے ملک میں آپ کے مسلم مجورٹی سوسائٹیز میں لوگ آپ کے رویے کو دیکھ کے آپ پہ دین سیکھنے کے لیے آپ سے تغازہ کریں گے آپ ان کو اچھے انداز میں ہمدردی کے ساتھ ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں یہ حرکتیں مت کریں کہ ساڑھا دین چنگا جاتے تاڑھا اینجی ہے یہ تو چیپ حرکتیں ہیں اس طرح کبھی کوئی دین نہیں پھیلتا آپ کے پاس کوئی سچائی ہے آپ اس پر عمل کریں آپ کے پاس سچائی ہے آپ اس کو اچھے دھنگ طریقے سے پیش کریں رہے ان ممالک میں کہ جہاں غیر مسلموں کی مجورٹی ہے تو وہاں تو ظاہر ہے کہ آپ یہ حرکتیں کر نہیں سکتے جو آپ مجورٹی ملکوں میں کرتے ہیں کہ آپ لوگوں تھرٹن کریں تو وہاں تو آپ مجبور ہیں کہ آپ پیسپولی رہیں یہاں بھی ہم مجبور ہیں کہ ہم پیسپولی رہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے وہاں آپ اپنا اچھا کردار پیش کریں لوگوں سے ان کا دین سنیں اور ان کو اپنا دین بتائیں and let them choose the right point of view آپ کا کام پہنچانا ہے آپ کا کام واضح کرنا ہے اور جب آپ یہ کام کریں گے اور ظاہر ہے کس کو کریں گے جا کے ظاہر ہے پبلک میں تو نہیں کہیں گے آپ آپ اپنے جان پہشان والے لوگوں کو کریں گے وہ جو پران کہتا ہے نا وَتَوَاسُو بِلْحَقِّ وَتَوَاسُو بِصَبْر تو وہ آپ سے سوال کریں گے مشکل اوکھے پھر آپ سیکھیں گے آپ تو خیر آپ کے لئے سیکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لوگ مجھ سے بہت سے سوالات کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار آپ کو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت کی ہے آپ جتنا وقت مجھ پر صرف کر رہے ہیں آپ جائیں گوگل شریف میں اور وہاں آپ سوال ڈالیں آپ کو فوراں جواب آ جائے گا اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے اکثر سوالوں کے جواب تو آپ کے پاس موجود ہیں تو اب یہ کام کریں جی اب آپ کا سوال امید آپ بھول چکی یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کانٹیکس کو نہیں سمجھنا ہے اگر آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ میرے جس نے وہ سارے کام کیے ہوں جو آپ کی آپ کو تنگ کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں میں آپ کا ذکر نہیں کرتا میں کسی اور کا ذکر کرتا ہوں کسی نے اس کے والدین کو مار دیا اس کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی بہنوں کے ساتھ فلان کیا وغیرہ وغیرہ یہ بڑی حمدر بھی ہے اس کے ساتھ میں کہوں گے آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے بندہ کون ہے اس میں کیا کیا ہے تو آپ ابو لہب کے ساتھ حمدردی کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ اس کو خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دی تھی اس کے پاس سب کچھ تھا اس کے اپنے بھتیجے کی زبانی اس کے سامنے اللہ کا کلام آیا اور اس ظالم نے اس کو نہ صرف یہ کہ ٹھکرایا شدید مخالفت کی چیپ گھٹیا قسم کی حرکتیں کی اس سارے عرصے میں اللہ تعالیٰ اس کو بار بار موقع فرام کرتا رہا تو اگر آپ اس پورے تناظر کانٹیکس کو جان لیں پھر امید ہے کہ آپ کا مندہ دی نہیں ہوگی تو یہ اصل میں آدمی ڈیٹیچ ہوکے صرف ایک پیس آف پیس آف انفرمیشن لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یا بڑی زیادتی ہوئی ہے قرآن مجید میں اسی لیے اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہو اجمال میں تو قرآن اس کی تفصیل بیان کرتا ہے ابو لہب نے جو کچھ کیا اور قرآن نے ہی کہا رہا کہ ابو لہب اور اس کے آوان و انسار اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو فیرون کی داستان پڑھ لیں اور قرآن مجید میں وہ مقامات پڑھیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ لوگ جو جو حرکتیں کرتے تھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے اگر ان کے بارے میں سخت باتیں کہیں ہیں تو وہ اس کو ڈیزرف کرتے تھے میں مجبور ہوں جی کہ میں ان کو لاہور میں ہول کروں اس سے زیادہ اگر آپ کو تفصیل جاننی ہے تو آپ آپ پوچھ لیں مجھ سے میرے میرے نمبر پہ 0335 4944 936 0335 4944 936 آپ پر ٹی وی پرگرام نہیں لگ رہی ہے what about what is happening in reality آئیسز اور militant اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں یہ آپ آئیسز اور militant سے پوچھیں کہ وہ یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی نعمت نہ پو چاہوں clarity ہے clarity اپنے آپ کو کلیر کریں اور یہ جانے کہ صحیح بات کیا ہے تو پھر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس موقع ہو تو آپ آئیسز ملٹنز اور ان لوگوں کو سمجھا سکیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کو جو انفرچنیٹی بات سمجھائی گئی ہے جو ان کی سمجھ میں آئی ہے وہ اس کو اختیار کر رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو بندہ ناچیز نے جو آسٹریلیا میں دوہزار سترہ میں جو سیریز آف لیکچرز بیان کیے تھے اس میں میں نے یہی بات بیان کی ہے کہ ان ملٹنز کا کیا پوائنٹ اف یو ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ ان کی بات غلط ہے پر صحیح بات کیا ہے تو وہ ذرا ایک تفسیری بات ہے اور اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کیا حادثہ ہوا کہ ہمارے دین کے بارے میں یہ غلط فہمی بڑے پیمانے پر خود ہمارے اپنے لوگوں نے پھیلا دی کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں سے لڑو ان سے نفرت کرو ان سے دشمنی کرو میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں جی میرے خیال اب آگئے ہیں انشاءاللہ میرا سوال یہ تھا کہ کیا انبیاء علیہ السلام کے بیان کیے گئے اس سے بھی مائپولوجی کے تحت آتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنا جو دین بیان کیا ہے وہ ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ اس کے احکام ہیں جن کے دو حصے ہیں ایک اخلاقیات ہے اور ایک شریعت ہے جو اخلاقیات ہی پر مکنی ہے یہ قصے ظاہر ہے کہ اللہ نے جیسے بیان کی ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچ ہے لیکن ان قصوں کے بیان میں اللہ تعالیٰ یا ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے پہلو سے بعض باتیں کر رہا ہے یا یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبروں کا صحیح رویہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کیسے اللہ کے دین کو پیش کیا کیسے وہ ثابت قدم رہے تو یہ ظاہر ہے کہ دین ہی کے پیغام کو ایک یا دوسرے پہلو سے مضبوط کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں can we place our funds in interest bearing accounts if we can if we are retired and we have no other source مزارش یہ ہے کہ وہ return interest پہ کہ جو rate of inflation سے زیادہ ہے وہ ناجائے سے inflation rates آپ کو آٹھ فیزت interest مل رہا ہے اور آپ کے ملک میں rate of inflation چھ فیزت ہے مثال کے طور آپ پہلے گے وہ کیسے معلوم کریں اس کے معلوم کرنے کے طریقے ہیں مثال کے طور پر آپ اگین وہی بات گوگل میں جائیں پاکستان کا سی پی آئی consumer price index وہ آپ دیکھیں تو آپ کو percentage معلوم ہو جائے گی تو چھ فیزت آپ کا حق ہے لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ربا ہے وہ آپ کو حاصل نہیں کرنا چاہیے تاہم اگر آپ مجبور ہیں تو مجبوری کی حالت میں قرآن کہتا ہے فمنسترہ جو مجبور ہو گیا غیرہ باغن بھلا آدن تو بغیر شوق رغمت کے اور بغیر اس کے کہ وہ حد سے آگے بڑے یعنی یتنی ضرورت ہے اس سے آگے بڑے اگر کوئی آدمی کنزیوم کرتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہمارا سکس پرسنٹ ہے انپلیشن نہیں نہیں میں نے یہاں بساعت دی اچھا یہ میں سآل بدلتا رہتا ہے دوگ صاحب اگر گورمنٹ نے کوئی fix کیا ہوا ہے آپ کا rate of interest تو وہ that's not easy لیکن بزارش یہ ہے کہ جو چیز fixed return میں آتی ہے fix نہیں صحیح وہ یعنی fixed return سے مراد fixed return under all circumstances مطلب like banks میں bank سے جو بانک ہو یا گورمنٹ ہو میں گورمنٹ یہ اعلان کرے بینک یہ اعلان کرے کہ بھائی خیر بینک مسئلہ ہزارہ ڈیفرنٹ ہے کوئی ادارہ اعلان کرے کہ ہم آپ آپ کو 10% دیں گے آپ کی investment پر پر اینب پروائیڈ ہم نے profit generate کیا enough revenues generate ہوئے اور وہ واقعی profit and loss کی بنیاد پر ہے وہ بھی ٹھیک ہے میں یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی اوپر نیچے جاتا ہے اور آپ یہ کہیں کہ میں loss میں شریک نہیں ہوں گا لیکن آپ کو loss ہوگا تو میں کوئی چیز آپ سے نہیں لوں گا میرا جو return ہے وہ 0% ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے یہ مطلب اگر کوئی کسی سے فارت کریں تو پہلے پہلے انٹریس دوں پہلے پہلے انٹریس دوں گے پہلے انٹریس دوں گے میں جی پی فنڈ جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی اوگنائزیشن آپ کے ایمپلائرز وہ اس کا اریجمنٹ کرتے ہیں اور اس کا میکنیزم جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ save کرتے ہیں اور وہ بھی save کرتے ہیں یعنی برابر کی value ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ حصہ کے جو آپ save کر رہے ہیں اور وہ حصہ کے جو وہ save کر رہے ہیں اس میں تو کوئی problem ہی نہیں اب وہ دونوں کو invest کر دیتے ہیں اور جو سوائے اس کے کہ آپ کہہ سکیں کہ آپ میرا جی پی فنڈ کہیں انویس نہ کریں تو یہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو ای روڈو میرا خیال ہے اس کا امکان شاہد کام ہے یہ جو قومی بچت ہوتا ہے مرکزی قومی بچت اور میرے پیرنٹس نے بھی کیا میرے ساس سکھر نے بھی کیا تھا ایک time آتا ہے جب وہ نہیں وہ اپنی investment اس میں کار دیتے ہیں سر وہ ٹھیک ہے اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں آپ نے جو دیا ہے وہ انفلیشن تک آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر مجبوری آپ جسٹیفائے کر سکتے ہیں تو کریں یہاں میں جو گزارش کر رہا ہوں جی پی فنڈ کے بارے میں جی پی فنڈ کے بارے میں یہ پرویڈنٹ فنڈ ہوا رہا یہ جو اپنا مختلف اداروں میں گورنمنٹ ایمپلوئیز کو بھی ان کی ریٹائر پڑھا ریٹائرمنٹ کے موقع پہ ہاں 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 تو اس میں جو انٹریسٹ کا کامپننٹ آپ نکال دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں میں نے ابھی گزارش کی کہ انٹریسٹ کا وہ حصہ کہ جو حسن میں انفلیشن کے کھاتے میں ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور تیسرا ایک کوئنٹ ایو ہے جس کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے تو وہ اس کو بانے گا کہ اس کا آپ سے کنسرن ہی نہیں ہے اس لیے کہ اصل میں یہ جو پرویڈنٹ فنڈ قسم کی چیز ہے یہ آپ کے ایمپلوئیرز کی طرف سے آپ کو آپ کی ریٹائرمنٹ یا نوکری کے چھوڑنے کے موقع پر ایک وعدہ ہے کہ وہ ایک اماؤنٹ دیں گے وہ اماؤنٹ کہاں سے دیتے ہیں یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے اس کی وہ مثال ایسے دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو عام طور پر جو یونیورسٹیز ہیں ان کا ایک انڈاومنٹ فنڈ ہوتا ہے ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے جس کو انڈویسٹ کر دیتے ہیں وہاں سے کوئی ریٹرنز آ رہی ہیں اور آپ کی تنخواہیں اس میں سے آ رہی ہیں آپ کو جو مل رہا ہے وہ آپ کے جائز کام کا محافظہ ہے ٹیچنگ کا اب یونیورسٹی کہاں سے دے رہی ہے انڈاومنٹ فنڈ کے انٹریس سے یہ تیسرا point of view یہ کہتا ہے کہ یہی معاملہ جو ہے یہ پرویڈنٹ فنڈ جی پی فنڈ ہوا رہا کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے یہ ظاہر ہے کہ پہلا point of view تو بالکل ہی ٹھیک ہے احتیاط سب سے زیادہ اسی میں دوسرا بھی میرے نزدیک ٹھیک ہی ہے اگر کوئی کرنا چاہے یعنی انٹریسٹ کے سوری انفریشن کے element کو شامل کر کے تیسرے کے بارے میں اگر کوئی convinced ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس لحاظ سے سوچ لیں مگر ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کو اختلاف کریں please can you translate and explain surah alam nashra 94 ابھی ابھی جا رہے ہیں مشہر کہا ہے وہ کہا ہے مشکل مشکل سوال ہو رہے ہیں سر ایک question میرا بھی لکھنا بھی جو آپ پینشن کے بارے میں question ہے کہ میں تو ڈاکڈر ہوں مجھے تو private ہے کام کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ملنا سر میں کیا کروں میں کیسے saving کروں آپ ابھی سے کہیں save کرنا شروع کر دیں سر کو کرنا شروع کرتی ہوں تو اس میں کوئی پڑھا ڈاکڈر بہت problem فکس deposit میں نہیں فکس deposit میں نہیں سر وہ بھی شروع ہے خود سمجھ نہیں آرہا اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ ترجمہ بس کرلوں ان کے سامنے جی سر تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سر کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لئے کھول نہیں دیا اور تمہارا وہ بوجھ جو تم پر اسے تم پر سے اتار تمہارا وہ بوجھ جو تم پر سے اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑا تھا اور تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند نہیں کیا سو اتمنان رکھو اس سختی کے بعد ایک بڑی آسانی ہے یعنی یہ سختی جو تمہیں پیش آ رہی ہے اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی ہے جو آنے والی ہے اس لئے جب تم فارغ ہو جاؤ یعنی اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو کمر باند دو یعنی اللہ کی عبادت کے لئے کمر باند دو اور اپنے رب ہی سے لو لگاؤ کیا سوال تھا جی؟ دیکھیں اپنے پاپنے لئے کچھ نہ کچھ بجا کے رکھیں اس کے کئی طریقے ہیں بعض اوقات لوگ گولڈ ورہا میں سیف کر لیتے ہیں لیکن اس میں ظاہرہ آپ کو زکاة دینی ہوگی ہر سال کوئی پروویڈن فنڈ دیکھ لیں کوئی اسلامی فنڈ دیکھ لیں کئی انویسمنٹ کر لیں جہاں آپ کو دیوڈن دا رہا ہوں اگر پیسے اتنے ہیں کوئی اپارٹمنٹ لینے کوئی اپارٹمنٹ لینے اس کا ٹین پرسنٹ آپ زکاة دیں گھر کی اوپر نہیں گھر کی اوپر نہیں بلکہ ٹیکس لیتے ہیں گھر کا تو پروپرٹی ٹیکس ہوتا ہے بل وہ ٹھیک ہے پروپرٹی ٹیکس دیانتداری سے دیں جی ادھر آپ ٹین پرسنٹ آپ اپنا قرائے کیلکولیٹ کریں اگر آپ کا ٹیکس قرائے سے زیادہ ہے تو آپ نے دے دیا زکاة دے دی زیادہ دینا چاہے آپ کی مرضی ہے لیکن اگر اس سے کم ہے تو پھر جتنا کم میں اتنی آپ دکات دے دیں جناب جی جی صاحب کوئی پیسے دے رہے کسی کو ہلپ کر اس میں رائٹ ہینڈ میرا کوئی کسی کو ہلپ کر رہے پیسے دے رہے لیکن اس کی شرد یہ ہے کہ میں انٹرس لوں گا اور اس کی یہ بھی شرد ہے کہ مجھے گارنٹی دوں اگر آپ اگر آپ مجبور ہیں اگر آپ مجبور ہیں اور آپ نے قرض لینا ہے یہ ہی ہے نا یہ نہیں کسی کو ہلپ کرنے کے لئے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں قرضہ دیا نا لیکن قرضہ نہیں لیا وہ خود ہی ہلپ کر رہا یہ تو ہلپ پہ تو سودنے پہ واپس ہو جائے نہیں اس کے ایسے دن میں آگیا نا کہ میں ہلپ کر دیتا ہوں یہ کوئی ہلپ نہیں یہ کیسا ہے یہ انٹرس لے انٹرس میں دے دوں گا اور دوسرا یہ کہ مجھے گارنٹی چاہیے کہ یہ پیسے مجھے واپس ملے گارنٹی لینے کا اس کو حق ہے نمبر وان انٹرس میں بھی وہ حصہ کے جو انفریشن تک کا ہے وہ لے سکتا ہے اس سے زیادہ ایک پائی نہیں لے سکتا اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور باقی مخلوقات کو کس مٹیریل سے پیدا کیا اسی سے انسان کو اس لیے بتا رہا ہے کہ انسان اکڑتا ہے وارنہ گھنڈے کو بھی اس نے سے پیدا کی سر میں نے اتنی خوبصورت ووٹس اپ دیکھا ہے اس میں ایسی ایسی فلوریسن جیریز کے ساتھ فش اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی اور میں نے مائنیو تیسٹ ڈیٹیلز ماشا اللہ اور میں نے اکدام اگر اب نیک کی ڈیٹیلز کوئی ایسی کیونکہ اس سے سے میری اندر سے کچھ عجیب سی فلوکی ایسی تیسیز کی ڈیٹیلز میں لیکن ایسیئے جی کیا کوششن تھا آپ ان سے اجازت لیں میرے اجازت اجازت لیں پوچھ لیں نہیں پوچھ لیں میں صرف سوچھوں کہ آپ نماز پڑھائیں گے نماز پڑھ لیتے یہ گود آئیڈیا سوات اچھا ہے سر میں دیکھی تھی ایک سکولر بتائی تھی کہ سام بولگرمی کی اجازت اس لیے کیونکہ جی منہ ہے پوچھلیوٹی تو بی مور دن من مومن اس لیے اللہ اللہ نے ان کو یہ کیا لیکن پھر ایک دوکیمنٹ میں ریکھ رہی تھی جس میں انہوں نے سارے اراؤنڈا ورلیل کی انہوں نے جن کے ایک سا دارہ ہوجبنٹ سے جن کے ایک سا دارہ ہوجبنٹ سے اور جیسے کہ کچھ ریلیجین میں بھی ہے انڈیا وہ ہندووں کے ہیں کہ ان کی کوئی ہولی فگر ہے ان کی کوئی پانچ ہوگر ہے تو وہ جو بات کرے کہ تکیتر دیر نیت کو مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے کہ ایک میری بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے پھر اسلام کا فہم اور ایک ہے اسلام کے فہم کے بارے میں لوگوں کی اپنی وضاحتیں اور ان کی جسٹیفیکیشنز اسلام تو ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور جو سنت میں عمل ہے فل سٹاپ بس حدیث کو بھی بڑی کیرفولی اس کے فوٹ نوٹ کے طور پر سمجھنا ہے باقی لوگوں کا فہم قرآن سنت کے مطابق ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا اور لوگوں کے فہم کی جو ریشنل جسٹیفیکیشن ہے وہ تو میں نے دیکھا عام طور پر گپیں ہوتی ہیں تو اس بات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ چونکہ تعلقات کی فیزیکل ضرورت ہوتی ہے تو اللہ نے اجازہ دی یہ انسانوں کا فہم ہے پھر اس کی وجہ کہ وہ کیوں چار سال گن بھی زیادہ اس لیے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے بہت سے مواقع پر جیسا کہ غزبہ احد میں ہوا کہ عام طور پر جنگوں میں اور اسی طرح کے موقعوں پر مرد مر جاتے ہیں بڑی تعداد میں اور اپنے پیچھے بیواوں کو اور یتیموں کو چھوڑ جاتے ہیں اس کا ایک اچھا امکان بدبست یہ ہے کہ کوئی مرد ان یتیموں کی ماں سے شادی کر لیں یعنی کوئی پرابلم ہوتی ہے سوسائٹی میں جس کا ایک سلوشن پیش کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب اس سلوشن کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پروموٹ کیا تو آپ نے بھی اس پر عمل کیا سب سے زیادہ کہ جب یہ ایک ریارٹی ہے کہ بعض موقعوں پر لوگوں کی بچوں کی مجبوروں کی ضرورت کو پورا کرنا ایک اچھی شکل میں ایسے ہو سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اگر اس میں بقیہ پرابلم ختم ہو جائیں تو اپنے گھر میں وہ بچے لیانا اپنے گھر میں اس خاتون کو جگہ دے دینا یہ اصل میں اس کو سپورٹ کرنے کی بہترین شکل ہے مگر اسی لئے لازم نہیں کیا گیا اسی لئے اسی لئے بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کم سے کم چار بینیاں تو بھیجنی چاہیئے تھی ایک ہی بھیجنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیچرل چیز ہے جب ابھی کوئی حادثات نہیں تھے بلکہ فطری انسان کی آمد ہوئی تو ایسا ہی ہوا یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ پھر مشکلات کے نتیجے میں سلوشن ہیں اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں نہیں سر تو اگر کوئی ویسے ہی شادی اس کے علاوہ اسی طرح کی وجہ آتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چھپ کے شادی کر لیتے ہیں بتاتے بھی نہیں اور چار چار بچے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بہت بڑا سی اس مسئلہ ہے جی اس معاشرے کا میں تو تنگ آگیا ہوں اس طرح کے فیسز دیکھ دیکھ کے سمجھ نہیں آئی اس بات کی یہ آخری سوال کے جواب باباوہ these words ایز the burden and open thy chest is it self explanatory or metaphor یعنی نشرا لکا صدرک و وضانا ان کا وزرک اللذی انقضا دارک نشرا لکا صدرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتمنان پیدا کر دیا لوگوں کی مخالفت کے باوجود آپ کو اللہ نے وہ حوصلہ وہ اتمنان دیا جس سے کہ آپ کا سینہ کھل گیا آپ کہتے ہیں نا ان شرائر صدر ہو گیا مطلب ایم کنونس ایم ایم فیل گوڈ آؤوٹ ایم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے پیغام کے بارے میں مخالفتوں کے باوجود اللہ کی طرف سے ایک اتمنان ایک سینے کے کھلنے اور کنونس ہونے کا پوری طرح متمن ہونے کا مندبست ہو گیا اور دوسری بات کیا ہے ایز ڈائی برڈن ایز ڈائی برڈن کا مطلب ہے کہ وہ جو مخالفتیں ہونی تھی وہ آپ دیں گریجولی آہستہ آہستہ وہ کم ہوئی ہیں اور آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا یعنی وہ بوجھ جو تھا آپ کے اوپر کہ یہ میں پیغام کیسے پہنچاؤں گا یہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا آپ نے پیغام پہنچانا شروع کر دیا مخالفتیں ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہ بہت ایفیکٹیم نہیں ہوئی اقول و قولی حالا وستغف